ہر سلام علیکم ویلکم ٹو شیپس آف لائی چوہا بہت خوش ہوا کہ کوئی کھانے کی چیز آئی ہے جب کسان نے باکس کھول کر اپنی بیگم کو دکھایا تو یہ دیکھ کر چوہا حیران اور بہت ہی پریشان ہو گیا اس باکس کے اندر ایک کڑکی تھی کڑکی کو وہ دراصل چوہا پکڑنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس دوران چوہے کی اس میں چوہے کا سر فسنے کے ویسے چوہے کی موت آجاتی ہے چوہا اپنی موت کو دیکھ کر کھولی طرح پریشان ہو گیا وہ بھاکا بھاکا اپنے دوستوں کے پاس گیا گائے بکریہ رول گئی اور ان کو بولا کہ دوستوں ہم سب پر مسیبت آنے والی ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے کہ کیا مسیبت آنے والی ہیں چوہے نے بتایا ہے کہ کسان ایک کڑکی لے کے آیا ہے تو وہ تینوں حسنے لگ کے کہ کڑکی تو چوہا پکڑنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو توانی موت کا سوان ہے اس میں ہم سب کی مسیبت سے کیا تعلق ہے چوہا ایک قدم پریشان ہو گیا کہ یہ میرے دوست ہیں اور میں ان سے مدد کی توقع کرتا ہوں اس نے پھر ان کو احساس دلانے کوش کی یہ مسیبت ہے ان لوگوں نے کہا کہ یہ صرف تمہارے لیے مسیبت ہے انہوں نے کہا یہ تمہاری مسیبت ہے تم اس سے خود نپٹو چوہا تو بالکل بیار و مددگار ہو گیا وہ مدد کی توقع لے کر آیا تھا لیکن مایوس ہو گیا اب اس کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کسی بھی غفلت کی صورت میں خود کو اس گنجے میں پھسا گا محسوس کرے کسان نے میں کڑکی لگا دی ابھی چوہا تو اس میں نہیں پھسا تھا لیکن وہاں سے کوئی گھومتا گامتا سام اس کی دن کڑکی میں آگئی کسان کی بینگن کمرے میں گئی اندھیری کی ویسے اس کو سامپ دکھائی نہ دیا اور اس فسے ویسے اپنے اس کو ڈس لیا کسان اپنی بیگم کو ہسپیٹل لے کر گیا ہسپیٹل میں اس کی بیگم کے زخم سے زہر تو نکال لیا گیا ڈاکٹر نے کسان کو مشکرہ دیا کہ اس کو مرگی کی ایخنی پہ لائی جائے کسان نے واپس آ کر اپنی مرگی زباہ کر دی لیکن اس کی بیگم کو ٹھیک نہ آنا تھا و نہ ٹھیک ہوئی دن بہ دن کمزور ہوتی چلی گئی کسان نے اس کی خزاق خیار رکھنے کے لیے اس کو اچھی غزا دینے کے لیے اپنی بکری بھی زباہ کر دی لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی اور آہستہ آہستہ اس کی وفات ہو گئی جب کسان کی بیگم فوت ہوئی تو اس کی پوری برادری کٹھی ہوئی پوری برادری کا کھانا رواج کے مطابق پورا کرنے کے لیے کسان کا اپنی گھائے زباہ کرنے بڑی کڑکی کو دیکھ کر جب چوہے نے گائے پکری اور مری کا کہ ہم سب پر مسئیبت آئی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف تمہاری مسئیبت ہے چوہا بھی زندہ سلامت تھا سارا تماشا دیکھ رہا تھا اور جو کہتے تھے کہ یہ صرف تمہاری مسئیبت ہے وہ سارے کے سارے موت کے موں میں چلے گئے یاد رکھئے جب آپ کی کسی دوست بہن بھائی رشتے دار محلے دار یا آپ کے ملک پر کوئی مسئیبت پرتی ہے تو آپ یہ کہہ کر اپنا موں نہیں پھیر سکتے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مسئیبت کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا اس کا کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا مسئیبت کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا کوئی ڈریکشن نہیں ہوتی وہ کسی پر بھی آ سکتی ہے جب بھی آپ کے آس پاس آپ کی ارد ویڈ کسی پر مسئیبت آئے تو اس کا اپنی مسئیبت سمجھ گئے اس کا ساتھ دیں کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ ہو سکتا ہے پوٹینشلی مسئیبت آپ کی ہی ہو اور اس کا ساتھ دیتے دیتے آپ ایکچولی اپنی ہی مسئیبت کے خلاف لڑ رہے ہیں جب آپ کسی جگہ موجود ہوتے ہیں اور وہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یا تو پھر آپ اس مسئلے کا حصہ ہوتے ہیں یا پھر اس مسئلے کے حل کا حصہ ہوتے ہیں مسئلے کے حصہ ہونے کے مطلب ہے کہ آپ بھی ایک مسئلہ ہو اگر آپ کی اردگیت کسی گھر میں آگ لگ جائے تو دور کھڑے ہو کے تماشاں دیکھنے کی بھی جائے اس آپ کا بجانے کوشش کرنی چاہیے نہیں تو وقت دور نہیں ہوتا جب وہ آگ بلاخر آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے امید آپ کو آج کا ٹاپک پسند ہوئے ہوگا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو زور سبسکرائب کریں تینکیو اللہ پیس